اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا نام ہے آتنگوات کا ورود پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے امن کی دہشتگردی کے خلاف ان باتوں کی جن کی قرآن اجازت نہیں دیتا شیخ صاحب نے ان تمام باتوں کو تفصیل سے قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی السلام علیکم مدنی صاحب آج کے اس اپیسوڈ میں میرا پہلا سوال ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں اور بچے مسلمان ہوں ان حالات میں اسلامی پوائنٹ ویسے قرآنی پوائنٹ ویسے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے بچے اگر مسلمان ہو ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تو ایسے وقت پر اسلام سورہ لقمان سورہ نمبر ٹھٹی ون کے آت نمبر پندرہ میں بتایا جارہا اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں میرے ساتھ شرک کرنے کی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ شرک کرنے کی تو تم اس کی طاعت مت کرو دونوں کی طاعت مت کرو اس میں شامل نہ ہوں لکم دینوکم ولی دین تمہارا دین تم کو اور ہمارا دین ہم کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بیزت ہی کریں گے ریسپیکٹ نہیں کریں وہ تو ماں باپ ہے نا ماں باپ کا تو احترام ہونا چاہیے اسلام میں ماں باپ کا کہاں ماننا ہے کن چیزوں میں ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد خلاف جاتی ہے تو پریفرس کس کو دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو احترام دی کہ وہ ہم کو پیدا کرے تو اصل طاقت والا کون ہوا اللہ سبحانہ وتعالی تو پہلا آخ اس کا ہے اور اللہ کی شریعت بتانے والے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پریفرس اللہ کی شریعت کا ہے اللہ کا ہے جو کہ ہمارے ماں باپ کا بھی خالق ہے تو اس لئے دین کا جب مسئلہ آئے گا کوئی شریعت سے ٹکرانے والا مسئلہ آئے گا تو پہلے ہم خالق کا خیال کریں گے کیونکہ مجھے اور میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو پہلا حق اگر ماں باپ کا پیدا کرنا احترام ہے تو ماں باپ کے پیدا کرنے والے کا احترام ماں باپ تو ذریعہ ہے لیکن اصل پیدا کرنے والا کون ہے وہ تو خالق اللہ سبحانہ وتعالی مسبب کون ہے اللہ تعالی عزباب ہے ماں باپ ماباپ چاہے کئی احسے ماباپ ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتے ان کو اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کون دے رہا ہے اولاد کون چھین رہا ہے بیماری کون ڈال رہا ہے مسئیبت کون ڈال رہا ہے مسئیبت کون ٹائے پوری کائنات چلانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے تو پہلا حق حقوق اللہ ہے اس کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ ہم ادا کرنا چاہیے جب تک کہ وہ شریف سے نہ ٹکرا ہے معروف میں اطاعت ہوگی کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے معاملے میں تو اطاعت نہ کرو لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہیں دمہ داری تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر سوچیں گے تدبر کریں بچہ اگر بدتمیدی کرے گا بچہ اگر رسپیٹ نہیں کرے گا تو بچے کو چاہیے کہ جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رسپیٹ سیکھے دائی بنے سیلفش نہ بنے سیلفش کیا ہوتا ہے میں اچھا ہوں میرے ماں باپ اچھے ہو یا نہ ہو مجھے اس سے لے نہ دینا نہیں یہ تو سیلفش ہو گیا اچھا آدمی کون ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ فوراں کہا کرتے ہیں اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں جاؤ جاؤ وہاں پر بمپر آفر ہے جلدی جا کر فائدہ اٹھا لوگ فائدہ اٹھا ہے تم بھی فائدہ اٹھا اچھا دوست اپنے دوست کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے خیر خائی رکھتا ہے برا دوست جا ہوتا ہے سامنے والے کے آپرشنیٹی کو مسکرانی کوئش کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے تو ماباپ تو ہم کو انہوں نے اتنا پیار دیا پالا پوسا بڑا کیا انہوں نے محنت کی ہم ان کا رسپیٹ کیوں نہ کرے اور ہم اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے اور دبل محبت بڑا دیا کیوں اس لئے کہ وہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی خدمت کے ضرورت ہے دینی اعتبار سے بھی اللہ نے اگر آپ کو علم دیا بچے کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ماباپ کی نافرمانی کرے گرچہ کہ ماباپ نون مسلم ہو گرچہ کہ ماباپ غیر مسلم ہو ریسپیکٹ کرنا چاہے بلکہ ریسپیکٹ میں اور اضافہ کرنا چاہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کی طرح جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیں بہت اچھے شکریہ شکر صاحب اسی سے مطلب میرا اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائٹ کر رہے ہیں اسلامی پوائنٹویو سے سوسائٹ کیا ہے اسلام میں کس طرح سوسائٹ کو بائیکارڈ کیا ہے اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر پونٹی نائن میں انتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں خودکشی مت کرو تو اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتا ہے تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے میڈیا کے بحث گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے ہیں پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ اکرام بھی خودکشی کیا کرتے تھے کیا وہ زمانے میں کوئی بم باننے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وئے سے وہ اپنے آپ کو تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی تو ان کو ماری دے گا لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے تو ایک اپنے آپ کو خودکشی میں دالنے کے برابر تو ہوا نا ہم کہیں گے اس کو خودکشی کیسے کہیں گے آپ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ پر تھوڑی مار رہا ہے کوئی اور مار رہا ہے کوئی اور مار نہیں اور خودکے مارنے میں وہ بڑا پرخ ہے آپ نے سامنے کی لڑائی ہوئی ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے جہاں بھی جنگ کرنے والا تو اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں میں سامنے والے کوئی مار سکتا ہوں تو یہ استلالی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دن اندر گھوز جاتا اندھا دن کوئی نہیں گھوزتا پلاننگ کے ساتھ گھوٹا ہے ایک کا معصوموں کو ماریں گے تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور خوت تو ہونی چاہیے تو خوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی مارکے میں اندر گھوز جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے جو خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کے ویسے ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ غلط کا فارمولا غلط نتیجہ اسی تعلق سے مرے ایک اگلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے میڈیا کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کئی ملکوں میں سوسائیٹ بمبرس آگئے ہیں خودکش بم آئے ہیں اور ان میں مسلم لوگ پکڑے گئے ہیں ایسا پتا چلا ہے تو کیا سوسائیٹ بم کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے قرآن کے حوالے سے اسے بتائیں گے آپ مقصد اگر اچھا ہو تو آپ جو چاہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ مظلوموں کو بچانا ہے مظلوموں کی ساہتہ کرنا ہے تو اس کے لئے حرام طریقہ تو اپنا نہیں سکتا ہے بلکل نہیں تو اسلام میں خودکشی حرام ہے تو ایک آدمی خودکشی والا راستہ کیوں اپنائے گا اگر کوئی کہیں پر بھی کچھ کرے گا تو اس کا دمیتر وہ خود ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا بنیاد پر کیا اسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لہذا چونکہ کر رہا ہے لہذا اسلام نے ایسا کیا ہمارا جو ٹاپک ہے what is اسلام and what is not اسلام اسلام کیا ہے اور اسلام کیا نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم کون ہے وہ ہندو وہ کرسٹن وہ کیا ہم کر رہا ہے یہ تو کمیشنر آف پولیس یا حکومت کے ذمہ داران ان کو چاہیے کہ وہ پتا کرے کہ وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں واقع کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے نام پر چسپا کہا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو مسلمان کے بعض بچوں کو ان کے انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد تو ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کئی پوزیبلیٹ ہے غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ غلط فہمی دور کی جائے اگر کوئی اس کی پروگرامنگ کر رہا ہے تو اس پروگرامنگ کرنے والے کے اوپر پکڑ کی جائے کیا یہ پروگرامنگ کسی سازش کے تحت کی جاری ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ کئی اپیسوڈ میں بتایا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک ریلیجن کو تباہ کر دیا جائے ایک ریلیجن کو بدنام کر دیا جائے اسلام کا حسد تو سب کو معلوم ہے ہر زمانے میں اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک آدمی اگر حسد میں آ جاتا ہے تو حسد کی بنیاد پر وہ سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا تو حسد تو آئے گا اسلام کے بارے میں حسد تو ہوگا لوگوں کو کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اس کی بنیاد پر کانسپریسی پیدا ہاتی اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے تو بہرحال حسد کی بنیاد پر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آدمی پھر وہ حسد کا جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر نتیجے میں بہرحال ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میرا یہاں پر یہ کہنا ہے اسی تعلق سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ جب کسی بھی ملک میں تختہ پلٹ ہوتا ہے تو وہاں اپنے دشمنوں کو پکڑ کر یا تو فانسی دے دی جاتی ہے یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے فتح مکہ کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیا سزائیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان نہیں تھے ایکٹر آرڈنری انسان تھے جو آرڈنری انسان ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں اپنے دشمن کا پوری طریقہ صفاہ کر دو کہتے ہیں اپنے دشمن کو ایسی سزائے دو تاکہ نسلیں یاد رکھیں جنرل ری ہم نے تو یہی سنا ایسی سزائے دو تاکہ اس کی نسل یاد رکھیں عبرت ناق سزا جس کہ اس کو کبھی آگے والوں نے دیکھا ہو نہ پشلے والوں ایسے جنرل ہی ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالم میں تھے آپ نے سب سے زیادہ رحم کی بارش تو اپنے مخالف سردار پر ہی کر دی فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں رہے اس کو بھی امن ہے جو ہتیار پھیک دے اس کو بھی امن ہے بلکہ آپ نے ہیاتھا کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے ابو سفیان کون ہے اس زمانے کا سپر پاور یعنی سپر پاور طاقت اگر کوئی ملک ہے کوئی سٹی کوئی جگہ چھیلیے کا اس کا اگر سپر پاور کوئی بادشاہ ہو حاکم ہو کنگ ہو تصور کریے کہ وہ آپ کو اکیس سال ستایا ہو اور اس کے بعد آپ کو پورا موقع مل گیا ہو اور پھر اگر وہ موقع ملے تو پھر پتا نہیں فیوچر میں کیا کرے گا در بھی لگا ہو لیکن آپ جو ہے اچانک کہتے ہیں جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو ہی پناہ ہم نے اسلام خبول کر لیا کہا ہی نہیں انہوں نے پھر کیا بنیاد پر ان کو معاف کیا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سوچتے تھے شاید کہ اب اسلام خبول کر لیں شاید کہ اب اسلام اگر ان کو مار دیں گے تو بیچارے کا فیصلہ تو ہو گیا نہ مر گیا اب اس کا نامل ہے نہ کوئی بات تو ہمیشہ جہنم میں چلا جائے تو لہذا مارنے والے کو بھی موقع دیتے تھے کہ شاید کہ اب یہ بچ جائے گا تو اسلام خبول کرے گا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رویہ تھا نا یہ تاریخ میں سارے انقلابات آتے ہیں کمیونیزم کا انقلاب آیا تو اسی ہزار تو ایک شہر میں ایسے ہی مر گئے جیسے چونٹےوں کو مار دیا تھا اسی ہزار لوگوں کو مار دیا گیا پرس پروروار سیکنڈ پروروار دراصل کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پرسنل انٹریس کے کلیشس پولٹیکل انٹریس پرسنل انٹریس دومیسٹک انٹریس انٹرنیشن لیول پر کچھ لاس ریگولیشن کچھ نہ کچھ انٹریس ہوتے ہیں جس کے اندر ایگو جنم لیتا ہے اپنی منوپولی اسٹیبلش کرنا ایگو کی بات آ جاتی ہے پرسنل ایگو کی سٹیٹ لیول پر ایگو آ جاتا ہے قومی اعتبار سے قومی سطح پر بغیر خون اور خرابے کا آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پیس فل اپروش تھا آپ کا پر امن طریقے سے آپ نے مکہ کے اندر انقلاب برپا کے اس کا مطلب کیا نکلا دنیا کا سب سے کرٹیکل جو ایریا تھا وہ مکہ تھا جہاں پر عمل لانا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا جیسا کہ انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے الیکزینڈر پاس بھئی دیم الیکزینڈر کا وہاں سے گزر ہوا الیکزینڈر کون الیکزینڈر دا گریٹ یعنی پر دنیا کے اندر کہا جاتا تھا الیکزینڈر کون ہے تو جس کے مملکت میں سورج نہیں ڈوپتا تھا یعنی دنیا میں ہر جگہ پر حکومت کرنے کا اس کو شوق تھا لیکن الیکزینڈر پاس عرب کے پاس سے گزر ہوا لوگوں نے کہا ہر جگہ تو آپ کو شوق ہے حکومت کرنے کا درہا اس قوم پہ بھی حکومت کر لینا تھا تو اس نے کہا نابابانا گاربیج آپ کمیونیٹی یہ تو پھر دنیا کا کچھرا ہے ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ان کو کوئی صدار نہیں سکتا ان کے اوپر کوئی خیسر کسرا کے لوگ بادو آدو موجود ہیں سپریم پور طاقت ہیں لیکن عرب پر حکومت کرنے کو وہ لوگ کہتے تھے نابابانا تو اس کا مطلب کیا نکلا قرآن مجید دنیا میں نادل ہوا تو ایک ڈیمو دینا پڑے گا کہ یہ قرآن مجید ہر جہاں پر امن لا سکتا ہے یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ امن کی بک ہے یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہدایت کی بک ہے تو امن کیسے قائم کرنا ہے اس کا گائیڈ لینز بھی قرآن میں رہے گا بتانا پڑے گا اس کے اندر سلیبس ہے لیکن اب کوئی بھی کسی بھی مشین کو ماننا ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈیمو دو بھئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمو پیش کیا چیئیس سال کے دور میں خاص طور سے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عرب قوم جو کہ کرٹیکلی پوری طریقے سے انوال ہو چکی تھی دہشتگردی کے ہر کام میں اگر ڈیمو دے کر اس ایریے میں امن قائم کیا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے نکلا ایک سمپل ڈیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے کمپیٹر ایسے ایسے چلانا ہے اس کے بعد بار بار ڈیمو بتانے والا تو نہیں آئے گا وہ بتا کر چلا جائے گا تو اس کے بعد زندگی میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس کا اپیوک کرتے ہیں استعمال کرنا تو قرآن مجید اور صحیح حادث کے روشتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی سسٹم کیسے چلتا ہے آپ نے اتنے بہترین طریقے سے بتایا آپ نے عملی طور پر ڈیمو دیا تعلیم کے طور پر ڈیمو دیا یہاں تک کہ وہ دہشت گردی والی جو قوم تھی نا وہ پورے کے پورے امن والے ہو گئے جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ شائر نے کہا ہے خوب کہا رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی وہ بجلی کا کڑکا تھا کہتے ہیں وہ عرب کی نہیں عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی جو نہ تھے خدراہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحہ کر دیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شائروں نے جو کہا ہے یعنی سب سے کرٹیکل ایریے میں اگر ڈیمو دیا جا سکتا ہے اور وہاں کامیاب ہو گیا قرآن مجد اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لایا یہ نسخے کیمیا کہا ہے قرآن صحیح حدیث وہاں پر جو فساد کا ایریہ تھا وہ امن میں تبدیل ہو گیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی بالکل اور پر امن انقلاب ایسا آیا ایک تو وہاں پر خون نہیں بھا اور جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ریلیجن بھی مل گیا ان کو اور دنیا کی سیفٹی بھی مل گئی آخرت کی بھی سیفٹی مل گئی امن بھی مل گیا تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انقلاب ہے تاریخ کا سب سے نادر انقلاب ہو گیا دنیا کے سارے انقلابات جو آتے ہیں وہ خون خرابے کے دریئے سے آتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ہر جگہ پر یہی امن والی زندگی نصیب ہوگی شیخ صاحب اسی میں سے میرا ایک اگلا سوال ہے کی فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے اور ان کے تمام پالوورس نے اسلام قبول کر لیا اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ابو سفیان کو کس نظر سے دیکھیں اور انہوں نے کیا 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 بعد دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا ابو سفیان کو تہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ماف کر دیا پھر اس کا انہوں نے کلمہ پڑا جب وہ کلمہ پڑ گئے تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب اور صحابی کے لئے کیا درجہ ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ تو ایک آدمی برا رہتا ہے تو ہم بہیں کہ یہ بات غلط ہے لیکن ایک آدمی برائی کی ریالیس کر لیتے ہوئے اور واپس اچھا ہو جاتا ہے یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی میں رہتے ہوئے دشمنی میں رہتے ہیں ہڈ درمی کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑے اخلاق کی بات ہے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ آپ کی دشمنی میں رہتا ہے لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے تو اس میں دونوں کے اچھائی ہے ایک تو وہ اچھائی والے کے اچھائی ہے جس کے اچھائی اتنی پکی نکلی کہ دشمن بھی قائل ہو گیا اور یہ دشمن کے اچھائی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ وہ اچھائی ہے جیسے اس کو پتا چل گیا کہ وہ اچھائی ہے تو اس نے حق کا ساتھ دیا تو اس میں دونوں کی بھی اچھائی ہوگی اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابو صفیان اور ان کے گھروانوں کو اور ان کے اُس زمانے کے جو ایسے مخالفت کرنے والے چاہے خالد بن مریض اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاصد اللہ تعالیٰ عنہ ہم کیا بنیاد پر کہ یہ پہلے چونکہ دشمن تھے تو لہذا آخر کیا بنیاد پر ہم ان سے کسی بھی شکل میں باہر رکھے نفرت رکھے کیونکہ ایک زمانے میں لو دشمن تھے ہم کیا بنیاد پر رکھے انہوں نے جو توبہ کی نا وہ توبہ میں اتنی فضیلت تھی کہ ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عن کا لقب مل گیا ہے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اتنا بڑا لقب اللہ نے صحابہ اکرام کو دیا ان صحابہ کی فہرس میں وہ خوش نصیب آگئے ہمارا ایمان یہ لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان کی توبہ کو بھی پہنچ پائے وہ توبہ کی بنیاد پر انہوں نے جو سواب کمایا کیا حدیث شریف ہے ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس نے اسلام جب تک قبول نہیں کیا مانے تیس سال چالیس سال اب اس نے اسلام قبول کیا چالیس سال کے بعد تو چالیس سال تک اس نے جو جو بھی گناہ کے تھے اس قلمے کی برکت سے کیا ہوتا ہے نہ صرف ماف ہوتے ہیں بلکہ وہ پورے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں مان لیے جو اس نے چالیس کروڑ برائیہ کی تھی آج نیکیوں میں بدلنے کے بعد چالیس کروڑ کیا ہوگی وہ چالیس کروڑ نیکیوں میں بدل گئی نیکیوں میں بدل گئی کل تا اس کا نام عمل خالی تھا آپ قلمہ پڑھتے ہی قلمے کے ساتھ ساتھ کیا نکلا یعنی جاتے ہم موبائل میں چپ خریدتے ہیں تو اندر جو ہے نا اس کے اندر اتنے کال فری کہہ کر جو آفر ملتا ہے وہ آفر دیکھ رہا ہے تو قلمے کے ساتھ ساتھ چالیس کروڑ نیکیوں بھی مل جارہے ہیں چالیس کروڑ نیکیوں بھی بونس آفر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ برائی کر رہا ہے وہ سارے کے سارے برائی ہیں نیکی بھی تبدیل ہو جارہے ہیں اتنی خوبصورت توبہ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی بیس سال تک بیس سال تک انہوں نے ایک ایسی خلافت سمالی کہ دنیا کی تاریخ کی خلفہ راشدین کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ میں سب سے پاورفل طریقے سے خلافت کو سمالنے کا کارنامہ معاویہ رضی اللہ تعالی وہ کس کے بیٹے ہیں ابو سفیان کے اس کا مطلب کا اقلاع کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ خاندان والوں نے مل کر سردھر کی بادی انہوں نے لگائی اس اسلام کو پروموٹ کرنے کی ماشاءاللہ سبحان اللہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ